موسیقی موسیقی ہم اس کے اندر شامل کرنا ہے گرم مساطا پاورا 5 ۔ لیس اندرک پاورر آپ کے پاس لیس اندرک پیسٹ ہے تو آپ یہ شامل کر لوگ اس سے بہتزر رہا ہے اس کے اندر نمک نمک آپ کے مطابق ہے ؟ آپ نے کتنے ع adapت کرنا ہے اس کے ح prospects میں یہاں پہ شامل کروں گا ہوں سے سمک مین انگریئنگورنز اس کا سمک ہے سو مگ آم مارکٹ مورمر مارکٹ امپریس مارکٹ سے بھی مل جاتا ہے کراچی میں یہ اس طرح سے کچھ دکھتا ہے اور اس شیشی اس کی اس طرح سے ہوتی ہے اندر سے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ اس طرح سے ہوتا ہے اس کی ہم نے ڈالنی ہے ہاف ٹی سپون بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کی سٹرانگ ہاف ٹی سپون ہم نے ڈالنی ہے ساتھ بھی ماں پر میں ون ٹیبلی سپون گھی شامل کروں گی اب اسم سب چیزوں کو مکس کریں گے اچھے سے اور اب اس کے ساتھ ہمیں شامل کر دوں گی یہاں پر پیاس پیاس ہم نے فائن لینی ایک بڑی سائز کی میں نے پیاس لینی ہے اس کو فائن کٹ کر لینا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کر دینا ہے ہارا دنیا اسی کے ساتھ میں نے شامل کر دینی ہے چار پانچ ہاری مرچے میں تھوڑے سپائسی بنانی ہوں گھر والوں کو سپائسی پسندیں آپ مرچے کر سکتے ہیں کم زیادہ اب میں کیا کروں گی ان سب کو گلینڈ میں پیس لوں گی اور جی گلینڈ کر کر ہم پیس کر آتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں گلینڈ کر لیا میں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر آئل لگا لینا ہے اور اس طرح سے کباب بنانا ہے دبا دبا کے تاکہ گلائنس نہ آئے اور ہمارے کباب نہ ٹوٹیں تو پانی نہیں لگانا ہے گی یا آئل لگانا ہے اور اس طرح سے میں کباب دباتی رہی تھی اور کوئی بھی سٹک اور سیکھ لے لی جائے ویسے تو آپ سیکھ لیں تو سیکھ سے بہت اچھا شیف آتا ہے میں آپ نے سیکھ استعمال کر لیے سیکھ پر پڑھونے کے بعد میں سے اور اچھے سے ایک شیف دوں گی دبا کر اور یہاں پر ہمارا کباب تیار ہو جائے گا ہاں جی تو یہاں پر میں نے 700 گرام میں کوئی 25 کباب جو ہے وہ بن چکے تھے اب میں اسے کیا کروں گی اسے ہمیں فرائے کرنا ہے تو یہاں جی فرائے کرتے ہیں شیلو فرائے کرنا ہے اور یہاں پر فرائے کرتے رہیں گے سارے کباب ڈالنے کے بعد کم از کم ہم دس سے پنزہ منٹ اسے کوک کریں گے اور اس کے بعد ایک موز امپورننگ سٹیپ بتاؤں گی جو اکثر ریسٹورن میں ہوتا ہے اور ہم حیرت ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ کو ٹیپ بتانے والی ہوں تو اب 15 منٹ تک اس کو چھوڑ دی دیں جب تک یہ اس کی اوپر کلر نہیں آجاتا ہاں جی تو اب میں اس میں شامل کروں گی دو چمچ پانی سب سے پہلے ہم نے جب کباب فرائے کرنے ہیں 15 منٹ تک نورمر فلم پر کرنے تاکہ کلر آجائے اس کے بعد دو چمچ پانی ڈالنا ہے اور پھر 15 سے 20 منٹ کے لیے لو فلم پر لگ دینا ہے اسے کور کر کے ہاں جی تو یہاں پر 15 منٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے لیٹ پھر موف کر لینا ہے 15 منٹ کے بعد اور بہت اچھی کچھ بہا رہی تھی بہت زبردست بنیتے ہیں میں کیسے بتاؤں بہت اچھے بنیتے ہیں اب لو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پر میں نے نکال لی ہیں اب میں کوئیلی کی دھونی دوں گی بہت اچھا سا فلیور آجاتا ہے اس موک کا تو آپ لوگ بھی ضرور دیجئے گا اور بلکل ہلکا سا دینا ہے مگر 15 منٹ تک ضرور رکھنا ہے 15 منٹ رکھنا ہے میں نے اس سے 15 منٹ رکھوں گی ہاں جی تو یہاں بڑے مزیدار اور خوبصورت ایک آفتہ کباب تیار ہے انشاءاللہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کہ کیسی لگے اور اسٹرگرام کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی وہاں پہ آپ ریسی بھی بنائیں ٹیک کریں مجھے اور میں پھر شیئر کروں گی جنلی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ